پی ایسل فرنچائز لاہور کلندرز نے پاکستان سے باہر بھی ایک اور ٹیم خرید لی ہے لاہور کلندرز پاکستان سوپر لیگ کی وہ فرنچائز ہے جس نے پاکستان کو حارس روف اور زمان خان جیسے بہترین فاسٹ بولرز ٹونڈ کر دیئے لاہور کلندرز کی ٹیم پی ایسل کے پہلے پانچ سیزنز تک مسلسل ناکام رہی ایون پلی اوف راؤنڈ سے بھی پہلے کلندرز کی ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر ہو جایا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود لاہور کلندرز کے آنرز نے نہ صرف ٹیم اپنے پاس رکھی بلکہ پورے ملک میں پلیئر ڈیویلپمنٹ پروگرام کے ذریعے پاکستان کرکٹ ٹیم کو حارس روف اور زمان خان جیسے سوپر سٹار بولرز بھی دیئے پی ایسل کے ابتدائی سیزنز میں ناکامی کے بعد جب سے کلندرز نے شاہین افریری کو کپتان بنایا تو کلندرز کی ایسی قسمت بدلی کے پی ایسل کے گزشتہ دو سیزنز میں لاہور کلندرز نے وننگ ٹائٹل اپنے نام کیا اور یوں لاہور کلندرز پی ایسل میں لگاتار دو دفعہ چیمپئن بننے والی بھی پہلی ٹیم بن گئی اب لاہور کلندرز نے ایک اور انٹرنیشنل لیگ کی فرنچائز بھی خرید لیا ہے لاہور کلندرز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے برینڈ لاہور کلندرز کو انٹرنیشنل لیول تک پھیلانا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے زمباوے اور افریقہ کی ایک ٹی ٹین کرکیٹ لیگ زم ایفرو میں ڈربن کلندرز کے نام سے ایک ٹیم کری دی ہے اب کلندرز اپنی اس ٹیم میں بھی کیا لاہور کلندرز کے پاکستانی پلیئرز اور کپتان شاہین افریری کو کھلاتے ہیں یا نہیں یہ تو اسی وقت ہی پتا چلے گا جب یہ لیکھے لی جائے گی